گزارش میں اتنی کرنی ہے کیونکہ مجلس پاک سلانہ اے اوڈی ہے 83 سال گزر گئے اے 83 سال ہے جنہاں مزرگاں اس واسطے میند کی تیئے مولا کائناتوں نے درجات بنانے کرنے اور اس بچے دی مولا زندگی دراز کرنے جنہاں اپنے دادے جانتی اس دسید حصیت دے عمل کر گئے مولا مظلوم کر بنا دی اس مجلس پاک نوچار جاننا دے دن مولا پاک سید منتظر سہنشاہ دے جس بخت پر جزا فرمان گزارش اتنی کرنی کہ ٹیم کی تجاوت کی سبن دینی کرنی میں بے لحاظ نقیب نہیں لیکن ذمہ دار نقیب ضرور ہوں کیونکہ میں عزت کرنی جاننا عزت کرانی جاننا 49-40 سال دی اس روزہ در شبیل دی لوکری تیس چھڑا عدب ہی سکھی ہے عدب کیوں نہ سکھی ہے کہا نہیں عدب آنے میں نہایتی اکتے دوبار دعوت دین لگا جناب میرے کلے بیٹھیں فاضل شام ساٹھے میمان بھی ہیں پیر سید منتظر صاحب صاحب صادق شاہ صاحب نے شریف فرمان ہے درائین کا سلطان حسین ابن علی ہے درائین کا سلطان حسین ابن علی ہے مو بولتا ہوا قرآن حسین ابن علی ہے مانا کے مسلمان کی پہچان ہے کلمہ مانا کے مسلمان کی پہچان ہے کلمہ کلمے کا نگران حسین ابن علی ہے درائین لائلہ تو پڑھ دیا عملِ مزا تاثیر کا لائلہ کی تہک نیچے خون ہے شبیر کا لائلہ کے پڑھنے والوں لائلہ سے پوچھ لو لائلہ تو بچ گیا گھر اٹ گیا شبیر کا نہایتی مہتر مول مقام حافظ مصیب صاحب فاضلِ شام اپنے مقررہ ٹائم بانیان نے جڑا دستیر ٹائم اتنا ہی ملنا ہے کیونکہ بندے ٹھا رہا ہوں نہیں پڑھنا رہے مسعوس نہیں کرنا غرض ہے چھڑا آخری لباڑی ذکرِ شبیر دیوچہ لسنوچہ آخری ہو جائے تھے سب کوئی وچھے آگیا بلندر سلوہ اللہ حافظ م اللہ حافظ ت槍ے تعلیمان ص Penguins اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہ علیہ اللہ ملک الحق المبین المدقن و لا رزید و لا قلق من عباده استشید الاغلوین موصوف و الباقی بعد فنائل خلق العظیم العظیم رقوبیت السماوات والأرقین وفاتلوها ومبتدروها بغیر امد خلقوها وفتقوما فتقا فقامت السماوات طائرات بأمره واستقردت الارطون وفتقالوها امبارف اتبالو سبحانه وتعالی فی بطابه المجید وفربار الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عبنی سوما منعگا انتس جنالی ما خلق بیدی یا منکر سروابا لیجئے گا آمان سیدان پھر بھی منکر بابا سے بلند سروابا لیجئے گا بہت شکر بزار سبحان اللہ کریمی کربلہ کی ہجابِ کبریہ کریمہ مہمہ کا کل مجھے اس قابل بنایا کہ آپ نے سے خوبصور مومنی کی جہل ہوگی زیادہ کا سکتو اپنی ہر مجلس کی فضاء دنیا سزا میں پہلی دفاع آیا ہوں آپ کا مہمان ہوں لیوی بس قید مطلب یہ نہیں کہ میری مجلس پہلی ہے میں نے جہاں جا کے دو جگہ پہ ہوپی پڑنا ہے لیکن اپنے ہر مجلس کی ابتدا میں ایک دعا مانتا ہوں عمالی شیخ صدوق علیہ الرحمہ شیخ صدوق کی یہ کتاب ہے اس میں آپ کو ایک حدیث ملے گی میرے پانچویں مولا سے دو دعا بید اللہ کی دوار پکڑ کے قبول نہ ہوتی ہو اگر وہی دعا امام حسین کی مجلس میں مانگے تو اللہ پر واجب ہوتا ہے قبول کرنا کیا بات ہے آپ کی زندگی ہو یہی حق ہے بس یہ سوچ کر اس عقیدے اور اس حقیقت کے ساتھ دعا کرتا ہوں مولا واریان کی توفیقات میں اضافہ ہو رہا ہے بیوزر مولا ان کی توفیقات میں دن دونی را جب اندرکی عطا فرمائے جو مومن یہاں پر تشریف فرما ہے جو جو دینی حجاتلے کے آئے ہیں سعیدہ ملیق الدلعرب کے تسترخان کی بجبہ وے دبوں کا صدقہ تمام مومنین بلوہوں کو مستجا فرما ہماری ارغنا دار آنکھوں کو اپنے بار میں مولا کا ددار فرما اللہ ہوا صلع علی محمد وعالی محمد صلوات پر لی چکا توجہ ہے باشون کی لئے بس مجھے پتہ یہ چلے جنہی دل میں نے آپ سے گفتگو کرنی ہے میرے سامنے علی کو ماننے والے ہیں سوچنے والے نہیں ہیں کیا بات ہے آپ کی سوچنے والے ہیں مولا میرے کائنات علیہ السلام کا فرمان ہے نقیب ممبر کے دوست جانا اس کو جس کے دل میں ہماری محبت ہے چاہے وہ تمہارے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو کیا بات ہے جس کے دل میں ہماری محبت نہیں چاہے وہ تمہارے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو اور دشمن جانا اس کو جس کے دل میں ہماری محبت نہیں چاہے وہ تمہارا سکاپاں میں کیوں نہ ہو کیا بات ہے جس کے دل میں ہماری محبت نہیں چاہے میں لئے لئے دعا ہے پیر دکی شاہ جی اللہ نے ہر نبی سے ایک اہد لیا بہت وجہ ہے صاحبان آپ کی بس میں نے اتنی دیر ہی پڑھنا ہے جتنی سے آپ نے زنہ ہے آپ کی سو سے پہلے میں میں لئے 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 اللہ کے حوالے کر دینا ہے اللہ نے ہر نبی سے قرآن کہنا ہاں ہے وَسْعَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ تَبْلِكَ فِي الْرُسُولِنَا عَجَعِنْنَا الحمدللہ حفظِ قرآن بھی ہوں قرآن پاک پڑھنا میرے لئے یہ مشکل نہیں ہے الحمدللہ میں ایک سال میں حفظ کیا تھا لہور کربلا گامی شاہ جائمہ امامیہ سے میں نے عدی بربی عربی فاضل سلطان الفاضل کیا وہاں سے میں نے امتحان دے کے سیدھا دمشق چلا گیا اس کی دہلیز علم کی خیرات لے کے آیا ہوں جس کی دہلیز پر آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی سے جتا کر کے تعالیٰ میں اضافہ جو بات کروں گا اس کا ذمہ داری سے پوری بات کروں گا آدم سے عیسیٰ تک اللہ نے ہر نبی سے ایک عہد لیا اے میرے محمد ان نبیوں سے سوال کرو ان کو نبوت کیسے ملی میں نے پڑھنا بلائیت کا قدیدہ ہے بابا جی خدا کی قسم جو حابض جائیں گے انشاءاللہ دعاو الحمدل کا سایہ بھی انہیں ہاتھوں کو نصیب ہوگا اللہ کہا آدم اگر تنہیں میرے محمد کی نبوت کی گواہی نہ دی تو تیرا باب بننا بیکار ہے وہ جو پیچھے ہلا بہتے ہیں ابھی تک ہاتھیں اٹھ رہے خدا کی قسم آپ کی زندگی ہو کہا آدم حیدری آپ کی زندگی ہو وہ پیچھے محلہ بیٹھا ہے پہلا پہلا جملہ بلائیت کا اگر آپ ایسے ہیپا جلی پہ لکھ رہی ہے تو خدا کی قسم مجھے بڑا قسم پھائے گا آپ کو سنانے میں اور آپ کو سننے میں اے آدم اگر تنہیں میرے محمد کی نبوت کی گواہی نہ دی تو تیرا باب بننا بیکار ہے اے نو اگر تنہیں میرے محمد کی نبوت کی گواہی نہ دی تو تیرا کشتی بنانا بیکار ہے اے عبراہیم اگر تنہیں میرے محمد کی نبوت کی گواہی نہ دی تو تیرا باب بنانا بیکار ہے اے یوسف اگر تنہیں میرے محمد کی نبوت کی گواہی نہ دی تو تیرا حسن بیکار ہے اے یقوب اگر تنہیں میرے محمد کی نبوت کی گواہی نہ دی تو تیرا رونا بیکار ہے یعنی آدم سے عیسیٰ تک اللہ الرنبی سے جا رہا ہے اگر تنہیں میرے محمد کی نبوت کی گواہی نہ دی تو تمہاری نبوتیں بیکار ہو جائیں گی اب محمد سے کہہ رہا ہے اے محمد غدیر کے میدان میں اگر تُو نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو تیری لبوت میں کہا کیا بات ہے تیری زندگی ہو جیو حیدری آپ کی زندگی ہو جو حافت گئے ہیں میرے صلاح آپ کی زندگی ہو کام زمین سے اُٹھ کے مجھے دا دے رہے ہیں حیدری اے محمد آپ کی کوئی سے ہے جیو زمین سے اُٹھ کے ہاتھ دے رہے ہیں مجھے اب اُٹھ راب آپ کے رزق میں اضافہ کرے اے محمد غدیر کے میدان میں جو ہے آپ کی صاحبان آپ جیئے پیردر کی شاہ غدیر کے میدان میں چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ آیات ہیں قرآن پاک کی لفظ بلگ نہ روزے کے لیے آیا ہوئے 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 جو لفظوں کو پیار کرتے ہیں لفظ بلگ نہ نماز کے لیے آیا نفظ بلگ نہ حج کے لیے آیا پورے دونے پاک میں لفظ بلگ بس ایک دفعہ آیا جب فلایت کا اعلان تھا ہوئے 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 آپ کی صحبی ہوئے ہیں لیکنہ ہم در آپ کی دعا یعنی اے محمد غدیر کے میدان میں اگر تُنہی علی کی فلایت کا اعلان نہ کیا تو تیری نقوطے بیکار ہو جائے گی اب پیتاک شاہ خدا کی کے سامجھ جملہ چہنا لگا ہو مجھے نہیں بتا اس شملے کے بعد کس کے چہرے پہ بہار آئے گی اور کس کے چہرے پہ درار آئے گی کہ میری بلا سے جس محمد کی نبوت ولایت کے بغیر نہیں پچتی اللہ جانے تیری نماز گیسے بل جاتی ہے اوہ یا دیری زندگی ہو آپ جیئے آپ کی زندگی ہو کریمِ کربلا کی کریم مہاں کو جزائے خیر عطا کرے جس محمد کی نبوت خدا کی قسم ولایت کے بغیر نہیں پچتی اللہ جانے تیری نماز کیسے پچتی ہے بس آخری آخری جملہ آپ سے دعا مزہیں میرے بھائی پڑھیں گے اللہ کہہ رہا ہے یا ابلیسو ما مناعکا انتس چودا میں کرانے پاس غلط پڑھوں ترجمہ غلط کروں میری تلفزی غلطی ہو زبان کر کے بھی چلا جاؤں گا میں نے ساتھ سال ترابیاں پڑھائی ہیں میں نے شبینیں بھی پڑھائیں لیکن فقط قرآن کو حفظ نہیں کیا ساتھ میں علیہی ولایت کو بھی کیا آئے 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 آپ کی زندگی ہو قرآن پاک ملے پیر تلکی شاہ آج بھی ویسے ہی آج ہے جیسے میں نے ابھی حفظ کیا ہے الحمدللہ اللہ کہا رہا ہے یا ابلیس ما مناعکا انتس چودا لما خلقت بیدئیا ہو ابلیس تو اسے سجدہ نہیں کر رہا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہوئے 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 میں بات کہہ گیا آپ کے سلو سے بات مجھل گئے خدا کی قسم میرے سامنے بلائے سننے والے تھا شریف پڑھائی ہیں جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بیادییا ید نہیں کہا یدییا دونوں ہاتھوں سے بنایا اب سوال تم سے وسیم فروز یہ کر رہا ہے کیا اللہ کے ہاتھ ہیں بابا جی تھوڑا بولو دوسری میں اللہ کے ہاتھ ہیں اللہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے آدم کو بنایا اگر اللہ کے ہاتھ نہیں ہے تو کوئی ایسا ہے جو اللہ کے ہاتھ لکھتا ہے اوے اوے آپ کی زندگی ہو کیا بات آپ اس پاس کو میرا سلام ہو آخری آخری بلا جبلہ میں نے آپ سے دعا لینی ہے زیادہ وقت میں نے لینا نہیں جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا اور دونی صداد والو خدا کی قسم اللہ کے ہاتھ ہے نہیں لیکن آؤ حافظ اسی فروز کا ہاتھ بکڑو تجھے وہاں لے جاؤں جہاں اس کو وہ بیتہ ہے جس نے آدم کو تخلی کی یہ شہرِ عراق ہے خدا کی قسم مسجلِ عاظم ہے مبر عبیزبر علی باشا تشریف فرما ہے مشیشت کی آنکھوں میں آنکھیں دار کے گاہ رہے ہیں انہوں کو میرے بحث یہ نہیں کہ سجدہ کیوں نے کیا آدم بنا آخر جبلہ آدم بنا عربہ ناصر سے خدا کی قسم مبر پہ کھڑا ہوں پوری ذمہ داری سے بات کروں گا آدم جب بنا بننے کے بعد چھ ہزار سال تک اس کا پتلہ پڑا رہا خرشتوں نے سجدہ نہیں کیا کیونکہ جان دے تھے کہ آدم کا پتلہ بے جان ہے بات تو میں کہہ گیا یعنی آدم بننے کے بعد چھ ہزار سال تک آدم کا پتلہ پڑا رہا لیکن فرشتوں نے سجدہ نہیں کیا کیونکہ جان دے تھے آدم بے جان ہے چھ ہزار سال پر اللہ کہتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ جب آدم میں میں نے اپنی تھوڑی سو روح ڈا دی پھر میں نے کہا اب اس کو سجدہ کرو کیونکہ اس میں جان آ گئی ہے یعنی چھ ہزار سال تک پڑا رہا فرشتوں نے سجدہ نہیں کیا کیونکہ بے جان تھا ایسے ہی ایک مکان ارپائی اناسر سے دو مسئول نبیوں نے بنایا ابراہیم اور اسماعیل نے آدم سے عیسہ تک یا ابراہیم سے عیسہ تک باونہ ہزار نبی گزرے ایک سو چھوڑا ولی گزرے کسی نے بھی خدا کی قسم کعبہ کو سجدہ نہیں کیا کیونکہ کعبہ بے جان تھا میں تو علمی بحث کر رہا ہوں میں تو علمی بحث کر رہا ہوں یعنی جب ابراہیم اور اسماعیل نے یہ گھر بنایا ابراہیم سے عیسہ تک باونہ ہزار نبی گزرے آخر جملہ میرا باونہ ہزار نبی گزرے ایک سو چھوڑا ولی گزرے کسی نے بھی بیت اللہ کو سجدہ نہیں کیا کیونکہ یہ گھر تھا بے جان تھا ہائے 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 باونہ ہزار نبی گزرے ایک سو چھوڑا ولی گزرے کسی نے بیت اللہ کو سجدہ نہیں کیا لیکن جیسے ہی تیرہ رجب کو علی بات چاہے کہا محمد سے محمد اب اس کو سجدہ کر کیونکہ قابے کی روپن کے علی اُدھر جھوڑا ہے ہوئے ہوئے آپ کی زندگی ہو جو ہاتھ اٹھ رہے ہیں ان کو میرا سلام آخری بات آپ سے دعا کو گیا کہ بھی بڑی دور جانا ہے اے اللہ اکبر توفہ دینے لگا ہوگر آپ وصول کر لیں تو ایک شخص میرے پانچ میں مولا کے پاس آیا کتاب کا نام ہے کامل الزیارات چار سو سترہ نمبر صفحہ پہ ایک حدیث ملے گی چار سو یارہ نمبر صفحہ پہ دوسری حدیث ملے گی ایک حدیث امام محمد باکر سے ہے ایک حدیث امام جعفر صادق سے ہے کتاب میں لفظ نہ ہو آباز میری رکار ہو رہی ہے اپنے کے حضم ہو کر سکتا نہیں ایک شخص مولا کے پاس آیا آگے یہ کہتا ہے مولا جو عرفہ کے دن آخری بات میری کیونکہ میرا قائم ہی اتنا ہے ایک شخص مولا کے پاس آگے کہتا ہے مولا یہ بتائیے عرفہ کے دن حج کے دن بھائی توہ جو ہے تھوڑا نہ بودھ رہا میں پتہ چلے گرے ناروں سالے عرفہ کے دن جو بندہ سلطانِ کربلا کی زیارت کرے اس کا مقام کیا ہے اس کا احترام کیا ہے اس کا رتبہ کیا ہے توفہ دینے لگا ہوں کتاب کا نام میں نے آپ کو بتا دیا ہے امام نے کہا عرفہ کے دن حج کے دن جو میرے جد سلطانِ کربلا کی زیارت کرے اس کو اتنا ثواب ہے جیس اس نے نبی حج رسول کے ساتھ کیے بھائی بات تو میں نے بھی کہنی ہے میرے بھائی بات تو میں نے کہہ لی ہے جو یہاں پہ لیکھ جائے گی تو لطف لوگے صحابی کہتا ہے مولا یہ کیا بات ہے عرفہ کے دن تمام حاجی اللہم اللبے کے لبے کہہ کر بیت اللہ کا تواف کر رہے ہوتے ہیں حج کا اتنا ثواب نہیں زیارت امام حسین کا اتنا ثواب وجہ کیا ہے اوئی دنی صدات والوں جو ولاد سنتے ہو خدا کی قسم جمعہ اس کے لئے ہے اس کے بعد میں نے آپ سے دعا لے لینی ہے موسیٰہ میرے بھائی پڑھیں گے امام کے چہرے پہ جلال آیا امام نے کہا اللہ عرفہ کے دن جو سب سے پہلی نظر اپنی زمین پہ ڈالتا ہے تو بیت اللہ پہ نہیں کبر حسین پہ ڈالتا ہے کبر حسین پہ ڈالتا ہے صحابی نے مطاعتب ہوگے کہا اے علی کے بیٹے یہ مطاعت یہ اس کی بڑا چاہا ہے کہ اللہ اپنے گاہ پہ نظر نہیں ڈال رہا حسین کی ذریع پہ نظر ڈال رہا ہے پس زمین جلال کے چھے بیٹے کے چہرے پہ جلال آیا جلال میرے بھائی کا سن یہ کعبے کی مظلومیت ہے اس کا تمام تو حرامی بھی کرتا ہے لیکن بیت اللہ چاہتا وہ ہے جو حلال ہی ہوتا ہے وَعْبُدَا وَعْنَا وَعْنِ اللَّهِ